بول امام کے ساتھ میں بات کریں گے بلدیاتی ملازمین کی دو دن سے ہر تال پہ جب ہی شہ بھر سے کچھرا نہیں اٹھایا جا سکا بدبو اور تافن نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا ملازمین کا مطالبہ کیا ہے اس رپورٹ میں جان لیتے ہیں کراچی کچھرا کچھرا ہو گیا جگہ جگہ گندگی اور غلازت کے ڈھیڑ لگ گئے بلدیاتی عملے نے محکمہ خزانہ سے براہ راز تنخواہیں نہ ملنے پر کل سے کام بن کر رکھا ہے کراچی میٹرپولٹن کارپوریشن کے ساتھ ازلام دفاتر پر تالے پڑے ہیں ملازمین کہتے ہیں اوزیٹی کی کمی کے باعث کٹوٹی سے ہر ماہ 35 فیصد تنخواہوں سے محروم ہو رہے ہیں محکمہ خزانہ سے براہ راز تنخواہیں نہ ملنے تک احتجاج جاری رہے گا کراچی میں یومیاں 12000 ٹن کچھرا ہوتا ہے جو کل سے نہیں اٹھایا گیا بلدیاتی ملازمین کی ہر تال ختم نہ ہوئی تو سی بریج کا نظام مکمل طور پر بیٹھ جائے گا اور سندھ بھر میں بلدیاتی ملازمین کی ہر تال کا دوسرا روز ہے آفیس کی تالہ بندی کے باعث بلدیاتی امور ٹھاپ ہو کر رہ گئے سندھ کے مختلف شہروں میں دو روز سے کچھرا نہ اٹھایا جا سکا کچھرے کے امبار لگ گئے اس بارے میں مزید جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے امجد قیم خانے سے جی امجد بتائیے گا کیا صورتحال ہے بلکل سندھ بھر میں کراچی ہیدر آباد سکر سمیت بڑے شہروں میں تمامی سندھ بھر میں بلدیاتی ملازمین کی ہر تال کھر تال کھر تال کھر تال کھ آج دوسرا روز ہے بلدیاتی ملازمین کی ہر تال کے باعث جو دفاتر ہیں ان پر تالے لگے میں ہیں افسران اور ملازمین کام چھوڑ کر اپنے گھروں کو بیٹھ گئے ہیں مطالبات یہ ہیں کہ جو آن لائن ٹریزری ہے اس کے ذریعے بلدیاتی ملازمین کو دیگر سندھ گورنمنٹ کے جتنے دیگر ملازمین ان کی طرح براہ راس ان کے اکاؤنٹ میں واجبات اور تنخوائیں آدھا کرنے کا مطالبہ ہے ہر تال کے باعث کراچی سمیت سندھ بھر میں جو کچھرے کے امبار ہیں وہ اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے دل لیاقت آباد سے متصل غریب آباد کے علاقے میں حسین آباد اور عزیز آباد کو ملانے والی یہ سڑک ہے جہاں پر اب بھی کچھرے کے ٹھیر لگے ہیں اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کچھرہ اٹھانے والے کمپنی کے ذمہ دار ہیں جو بلدیاتی داروں کے ذمہ داروں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں سرکاری عملہ ہیں وہ دو دن سے غائب ہے تاہم جو پرائیوٹ کے قیمدر قائم خانی بہت شکریہ آپ کا اور مینسپل کورپوریشن کے ملازمین نے تنخواہوں کو آن لائن کی جوانے سے متعلق کام بھی ٹھپ ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے شہراس محمود پتھان سے جی بتائیے گا جی دیکھیں لوکل گورنمنٹ ملازمین کی جانب سے آج دوسرے روز بھی دفاتر کی تعلہ بندی کر کے منسپل کمیٹی آفس جسٹک کاؤنسل آفس میں جو ہے وہ اعتجاجی دھرنے دیئے ہوئے ہیں تمام ملازمین نے کام جو ہے وہ چھوڑا ہوئے اس وقت ہم جو ہے منسپل کارپوریشن آفس میں موجود ہیں جہاں رہبر یونین جو ہے وہ محنت کش کے رینما ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا مطالبات ہیں کیا بتانا چاہیں گے ہم محنت کش جب اس دنیا سے اپنا حصہ مانگیں گے تو ایک باغ نہیں ایک خیت نہیں ہم پوری دنیا مانگیں گے پوری بلدیا کراچی سے کشمور تک ہمارے ملازمین کو ٹائم پر تنخواہیں نہیں ملتی جو مینیول طریقے سے تنخواہیں ملتی ہیں ان میں سے پچیس سکڑوں کٹوتی ہو جاتی ہے پاری بلدیا کارپوریشن کے ملازمین سے راپے احتجاج ہیں اور ایسی ہی صورتحال بلدیا عظمہ کراچی میں بھی ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے اور علی حسن ساجد جو کے ترجمان ہیں بلدیا عظمہ کے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ جو ہڑتال کی جا رہی ہے اور کام بند کر دیا گیا ہے اس سے کچرے میں بھی ظاہرہ اضافہ ہو رہا ہے جو لاکھوں ٹن کچرہ بارہ ہزار ٹن کچرہ میں اس کراچی سے ہی اٹھایا جاتا ہے وہ نہیں اٹھایا جائے گا کیونکہ ظاہرہ کام بند ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے گندگی پھیلے گی بیماریاں جنم لیں گی کیا یہی حل ہے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فرام کیا کہ میں آ کر آپ کے پروگرام میں بتاؤں کچرہ اٹھانے سے بلدیا عظمہ کراچی کا کوئی تعلق نہیں ہے میں یہاں سننے والوں کے لئے دوبارہ دوبارہ دوں کہ کچرہ اٹھانے سے متعلق یہ کام بلدیا عظمہ کراچی کا ہے ہی نہیں یہ کام سن سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے جو کہ حکومت سن کا ایک علیہ دا ادارہ ہے ٹھیک ہے سر ساتھ رہیے گا ٹھیک ہے سر اس پہ آپ سے مزید بھی بات کر لیتے ہیں ایم ڈی سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ زبیر صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت سر یہ بتائیے گا کہ کون ذمہ دار ہے اس کے پیچھے جو احتجاج کیا جا رہا ہے یہ تو اپنی جگہ لیکن یہ جو کچرہ نہیں اٹھایا جا رہا کس کی ذمہ داری ہے اب یہ کون اٹھائے گا جہاں تک ان کی بات تھی وہ بلکلی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ عظمہ کا ڈیریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ اوورال جو لوکل گورنمنٹ کے ایمپلائیز ہیں پورے صوبے کے ان کی ڈیمانڈ کی اور ہماری جو فیسلیٹیز جو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہماری وییکل یارڈ ہیں وہ ساری کی ساری ان پرمیسز کے اندر ہیں جو کنٹرولڈ بائی ڈیم سی یا لوکل گورنمنٹ باڈیز کے اندر ہیں تو ہم انڈیریکٹلی افیکٹیڈ بہت بہت ہوئے ہیں جیسے ایک پرنسپل اگر میں بتاؤں دا ہونے ڈیلی بیسل ہم کو ہم کو یہ سارے جار پیس جو ہے ڈیلی بیسل پہ لینکفل سائٹس پہ ڈم کرتے ہیں سارے شہر سے نکال کے کل ہمارا جو تھا پورے دن کے اندر جب یہ آپریشن بند تھا تو اس پر کافی سیریس امپلیکیشن آئی اس ارطال کو مدے نظر رکھے ہم نے سنڈے کے دن جو نورمال ہی ہم کام نہیں کرتے ہم نے سنڈے کو آپریشن اپنا رائی رکھا تھا تاکہ شہر میں گچھا کل ہم صرف ساڑھے چھے ہزار ٹن گاربیج ٹرانسپر کر چکے اور وہ بھی ہم نے رات کو آپریشن کیا اور آج صبح سے لے کے ابھی تک صرف پانسو ٹن گاربیج ہم شہر سے اٹھا سکیں کیونکہ ہماری مشینری پول انہی یارڈ میں ہے اور ان کی وجہ سے ان کی مومنٹ افیکٹ ہوئی ہے لیبر کام ضرور کر رہی ہے افیکٹی پورا شہر ہے اور جو امفیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے جو میں گراؤن پر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سر تنخواہوں کی ادم ادائیگی ہے جس پر یہ احتجاج ہو رہا ہے تو سر یہ کس کی ذمہ داری ہے آپ دونوں سے میرا سوال ہے پہلے زبیر صاحب آپ اس کا جواب دے دیجئے دیکھیں ہمارے ہاں اسطاف جو ہیں ان کی تنخواہ بالکل ٹائم پر ملتی ہے اور میرا نہیں خیال کہ پچھلے سوا سال کے اندر کوئی ایک روپے بھی کسی کے سامن پر کٹ ہوتی ہے اور وہ کہیں بھی کٹ ہوتی ہے ہماری طرف سے نہیں ہوئی اور ہم بالکل ٹائم پر تنخواہ دیتے ہیں بلکہ ٹائم تنخواہ کے ساتھ ساتھ ہم ان کو پروجیٹ اللاؤنس بھی دیتے ہیں ایڈیشنیٹ وہ چیزیں ہر جگہ اپنی موجود ہیں لیکن باقی بائیں لارج جو پورے صبح کی ایشیو ہیں میں اس سے بالکل ناواقف ہوں وہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی وہ دپارٹ گورنمنٹ کا اپنا منڈیٹ ہے وہ گورنمنٹ اس پر اسمان کرے گی ٹھیک ہے تنخواہوں میں کوئی ڈیلے نہیں ہے علی حسن صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس پر اچھا ہماری جو کی ایم سی کے تنخواہیں وہ تو آلیڈی آن لائن ہیں وہ تو اصل میں سندھ کے شہروں میں الگ الگ صورتحال ہے کراچی میکروپلٹن کورپریشن کے تمام ملازمین کی تنخواہیں پہلے سے ہی آن لائن ہیں اور بینک تھوڑی جاتی ہیں شپٹ کی جاتی ہیں بینک کے ان کی آکاؤنٹ میں تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی وجہ ہی نظر نہیں آتی کہ یہ اعتجاج جو ہے کی ایم سی کے لیے ہو یہ اصل میں انٹیئر سندھ میں بہت سارے چھوٹ چھوٹے جو شہر ہیں وہاں یہ تنخواہیں آن لائن نہیں جس کے باعث ملازمین کی بلائیت پر لیکن کی ایم سی میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تو پھر یہ جو ہرطال کی جا رہی ہے اور خاکروب جو سراپہ اعتجاج بنے ہوئے ہیں کام نہیں کر رہے کہہ رہے ہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پھر نہیں دیکھیں کی ایم سی کی جو تنخواہیں ہیں ابھی یہ ہماری اپ ڈیٹ ہیں سپٹمبر تک کی تنخواہیں دی جا چکی ہیں ساری اکٹوبر تک کی تنخواہیں دی جا چکی ہیں نومبر کی تنخواہوں کے بل پرنٹ ہو رہے ہیں کل پہلی تاریخ ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم پانچ تاریخ تک انشاءاللہ یہ نومبر کی تنخواہیں بھی دے دیں گے اور ساری کی ساری آن لائن ہیں تو کی ایم سی کے لیے تو یہ بات بنتی ٹھیک ہے کی ایم سی کے لیے یہ بات نہیں بنتی تو جہاں پر آن لائن نہیں ہے سسٹم جی وہاں کے لیے یہ ایشو ہو سکتا ہے تو وہاں کس کی ذمہ داری ہے جاننا ہی چاہ رہے ہیں آپ سے وہاں جو ہے اس کا تو جواب بہتر آپ کو حکومت حسن کے جو متعلقہ ادارہ ہے وہ دے گا کہ وہ وہاں کس کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن میرے خیال میں جو وہاں کی متعلقہ ڈی ایم سی یا کونسیل یا جو بلدیاتی ادارہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے آن لائن اگر وہ اپنے طور بھی آن لائن کرنا چاہیں بینک اکاون میں دہیرنا چاہیں تو کر سکتے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ علی حسن صاحب کے ترجمان بلدیہ عزمہ ہیں اور اس کے علاوہ ایم ڈی سالٹ ویسٹ مانیجمنٹ زبیر صاحب بھی ہمارے صاحب موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ موسیقی